یہ فلسفہِ کربلا بتاتا ہے ہمیں یہ فلسفہِ کربلا بتاتا ہے علی کلال عجب دوستی نبھاتا ہے علی کلال عجب دوستی نبھاتا ہے حبیب کو تو بلایا تھا شاہ نے لیکن جسے حبیب بلاتے ہیں اب وہ آتا ہے بہت بہت شکریہ آزا بہت بہت شکریہ آئیے ایک مطلع اور ایک شے حاضر کر رہا ہوں بار بار آتے رہیے گا مولا آپ کو سلامت رکھتے ہیں ایک مطلع ایک شے جشن کے حوالے سے ایک مطلع اور مطلع دیکھیں اور قسم ہے آپ کو امام زمانہ کی اگر مطلع اچھا ہوگا واقعی اچھا ہوگا تو بولیے گا ورنہ ہاتھ بھی مت مکھائی آئیے حاضر کر رہا ہوں ملک 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 ہوں اگر مانک گا 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 مکتا اسمت میں مطلے کا سرا پا دیکھنا مقت اے اسمت میں مطلے کا سرا پا دیکھنا مقت اے اسمت میں مطلے کا سرا پا دیکھنا آخری میں بھی نظر آئے گا پہلا دیکھنا آخری میں بھی نظر آئے گا پہلا دیکھنا اور ساکن غیبت سے ہم کو عشق ہے تو عشق ہے ساکن غیبت سے ہم کو عشق ہے تو عشق ہے عشق میں کیا پوچھنا کیا سوچنا کیا دیکھنا کیا سوچنا کیا دیکھنا ایک مصرہ ہوا تھا کہ ہے نبز کائنات پا پبزہ امام کا ہے نبز کائنات پا پبزہ امام کا مطلہ حاضر کر رہا ہوں پانی پجب بچھے گا مسلح امام کا پانی پجب بچھے گا مسلح امام کا پانی پجب بچھے گا مسلح امام کا سجدے بھی رکھ کے دیکھیں گے سجدہ امام کا سجدے بھی رکھ کے دیکھیں گے سجدہ امام کا آج کے اس مقدس اور مطور جشن قائم میں ایک مشورہ دینا چاہ رہا ہوں اپنے بھائیوں کو خاص طور سے قبل قبول ہو تو ضرور دعاوں میں یاد کریے گا ان کی ہی خیریت میں ہے ہم سب کی خیریت ان کی ہی خیریت میں ہے اپنی بھی خیریت صدقہ صدا نکالتے رہنا امام کا صدقہ صدا نکالتے رہنا امام کا ہجرت کی شب بطول کی چاندی نے دی صدا حجرت کی شب بطول کی چاندی نے دی صدا سونے کے بھاؤ بک گیا سونا امام کا سونے کے بھاؤ بک گیا سونا امام کا اب وہ بھی کہہ رہے ہیں امام تبا اطراز جو لوگ جانتے نہیں امام کا جو لوگ جانتے نہیں امام کا آخری سے پیش کر رہا ہوں بستر بدوش لوگ نہ بھٹ کے ادھر اُدھے دعا چاہوں گا شہر ہے خیمہ امام کا گنجائی سوکا شہر ہے خیمہ امام کا ایک بات ضرور پہت دیں محمد و حال محمد پہ خیمہ امام کا مطلع دیکھیں ہم سوکا شہر ہے خیمہ امام کی ٹھیکی خیمہ امام کی ٹھیکی خیمہ امام کا شہر ہے خیمہ امام کو سوکا جائنہ آقا اس کرنہ من هذه لنکونن من الشاكرین فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون انما مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض كماء انزلناه من السماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وضن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا أتاها أمرنا ليلا أو نهار فجعلناها حصيدا كأن لم تغنب الأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون والله يدعو إلى دار السلام والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها أصحاب الجنة وزيادة أحسنوا الحسنى وزيادة أصحاب الجنة أصحاب الجنة انما اوشیت وجوههم قطعا من اللیل مولما اولئیک اصحاب النار هم فيها خالدون بسم الله الرحمن الرحیم انا اعطیناک الكوثر فصل لربک وانحر انا شارئك هو ابتر صدق الله العلي العویم بسم الله الرحمن الرحیم التوجیهات الدینیه من العتبتین المقدستین قال الله الحكیم فی کتابه الكریم من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبا ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون نواصل الحديث مع الاخوة المؤمنین عن الاعمال الخاصة لهذه اللیلہ الشریفة وهی اللیلہ الثانیه من اللیالی البيض المشهور فضلها والمعروف قدرها وقد خصت بصلاة اربع ركعات كل ركعتین بتسليمه يقرأ في كل ركعة بعد الحامد سورة یاسین وتبارک وقل هو الله احد ویوم غد هو ثانی ایام البيض یوم مبارک وفي صیامه اجر عظیم فقد روی عن الامام الصادق عليه السلام من صام ایام البيض كتب الله له بكل یوم صوم سنة وقیامها ووقف يوم القیامة موقف الامنین ومن سعادة الانسان ان يوفق للقيام بما ورد من الاعمال لهذه اللیالی والایام من صلاة وصیام ودعاء لاسیما ما ورد عن الامام زین العابدین عليه السلام نردده سوية في هذا الوقت الشريف من هذا المكان المقدس ارفعوا ایديكم وتوجهوا بقلوبكم ونسأل الله التوبة والمغفرة والعفو والعافية استغفر الله ربی واتوب إليه اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا من تحل به عقد المكاره ويا من يفثأ به حد الشدائد ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج ذلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرا وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر